اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکنالج برینز لائف آن در اوڈ میں ہوں عبدالوحاب نائم اور آج کی کار فورس سیل اپیسوڈ نمبر ایک سو چھبیس میں بات کریں گے کیا پیکانٹو 1.0 ایم ٹی دوہزار بیس موڈل مینویل ٹرانسپیشن کے ساتھ گاڑی ہے بہت ہی پیاری کنڈیشن میں اور برینڈ نیو کنڈیشن جیسی گاڑی ہے تو آپ کو اس گاڑ کی مکمل ڈیٹیل اونر کی ڈیمنڈ اور کمپلیٹ اس گاڑی کی انفرمیشن دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس گاڑی کی بیسک انفرمیشن دے دیتے ہیں پھر اس گاڑی کی ایکسٹیرئر لک اور ایکسٹیرئر کنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے پھر انٹیرئر سے گاڑی کی کنڈیشن اور فیچرز کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے تو آپ یہ ویڈیو لازمی اند تک دیکھیں کرنٹ لوکیشن گاڑی کی ڈی ایچے لہور ہے پوش علاقے کی گاڑی ہے اور نمبر بھی گاڑی کو لہور پنجاب کا لگا ہوا ہے اس کے علاوہ بات کی جائے تو فیول کنزمچن اس گاڑی کی پٹرول ہے فیول ایوریج آپ کو بہت اچھا دیتی ہے گاڑی بارہ تک کی ایوریج آرام سے آپ کو وزن سٹی آرام سے یہ گاڑی دیتی ہے اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہے اس کے علاوہ پندرہ تک کی ایوریج آرام سے یہ گاڑی دے گی اور اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہے یہ آپ کی چلانے پر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی تک گاڑی پندرہ ہزار کلومیٹر تک چل گئی ہے بہت مناسب چلی ہے بلکل سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں چلی پندرہ ہزار کلومیٹر کیا ہوتا ہے تو ڈیمانڈ اونر کی بہت مناسب ہے ڈیمانڈ بھی کچھ ہی دیر میں آپ کو میں بتانے والا ہوں اونر کا کنٹیکٹ نمبر آپ کو ڈسکریپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے آرام سے اونر سے اس گاڑی کی ڈیل کر سکتے ہیں سمارٹ کارٹ کے ساتھ سارے اوریجنل ڈوکومنٹس اونر کے پاس اس گاڑی کے مجود ہیں کوئی مسئلہ انشاءاللہ آپ کو اس گاڑی کے ڈوکومنٹس میں نہیں ملے گا ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا لائف ٹائم پیڈ ہے لائف ٹائم اس گاڑی کا ٹوکن ٹیکس اونر نے پیڑ کروا دی ہے تو اس کے علاوہ بات کی جائے انجن گاڑی کا ہزار سیسی ان لائن کمپنی فٹیڈ اوریجنل انجن ہے کوئی مسئلہ آپ کو گاڑی کے انجن میں نہیں ملے گا گرنٹی کے ساتھ تھری سلنڈر ٹویلو وال گاڑی میں انجن ہے جو کہ سکسٹی ایٹھ ہورس پاور ایٹھ سکس تھوزن ٹو ہنڈر آر پی ایم پرڈیوز کرتا ہے اور اس کے علاوہ نائنٹی فور نیوٹن میٹن کا گاڑی ٹوک پرڈیوز کرتی ہے ایٹھ تھری تھوزن فائیو ہنڈر آر پی ایم تو اس کے بعد گاڑی کی سسپینشن کی بات کی جائے تو سسپینشن بھی گاڑی کی سو فیصد اوکے اور بہت ہی سموتھ اور آؤٹ کلاس کنڈیشن میں ہے گراؤنڈ کلیزنس گاڑی کی دیکھ لیں گراؤنڈ کلیزنس بھی گاڑی کی بہتر ہے بہت مناسب ہے آپ کے جو سپیڈ بریکر ہیں اس پر گاڑی نہیں لگے گی اس کے علاوہ بات کی جائے تو گاڑی آؤٹ سائیڈ سے سیل ٹو سیل بمپر ٹو بمپر اوریجنل حالت میں مجود ہے کوئی مسئلہ انشاءاللہ گاڑی میں آپ کو نہیں ملے گا گاڑی میں کوئی آپ کو ڈینٹ نہیں ملے گا کوئی زنکہ نشان نہیں ملے گا اور آپ انسپیکشن بھی لازمی دی ایچ اے خود آ کے کر سکتے ہیں گاڑی کی اور کوئی ایکسپرٹ ہو تو اس کو بھی آپ لے کے آئیں لازمی اونر نے کہا ہے کہ آپ ان کے گھر آئیں ڈی ایچ اے آئیں اور اس گاڑی کی انسپیکشن خود کریں گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ڈیمانڈ بھی ہم میں تھوڑی دیر تک آپ کو بتاتا ہوں بوٹ سپیس گاڑی کی دیکھ لیں بوٹ سپیس بہت اچھی گاڑی کی اور سپیر ویل بھی آپ کو اس گاڑی میں مل جائے گا چودہ ہنچ کا سپیر ویل ہے اور اس میں جو گاڑی کے ٹائر ہیں وہ بھی بلکل سو فیصد تقریباً اوکے کنڈیشن میں ہیں پچانوے فیصد کہہ لیں اوکے کنڈیشن میں گاڑی کے ٹائر ہیں پندرہ ہزار کلومیٹر گاڑی چلی ہے سہارا اور اس کے علاوہ بات کی جائے تو گاڑی میں ریمز سٹیل کے ہیں سٹیل کے ریمز ہیں اور اس کے علاوہ جو گاڑی کی انسائٹ سے کنڈیشن ہے وہ بھی بلکل سو فیصد جنون حالت میں گاڑی مجود ہے کوئی اس میں آپ کو سکرائچ نہیں ملے گا نیٹ این کلین گاڑی ہے اور اے بی ایس بریکس ہیں گاڑی میں اے بی ایس بریکس بھی آپ کو مل جائیں گے ڈوال ائر بیگز آپ کو اس گاڑی میں مل جائیں گے ایسی چل کنڈیشن میں ہیں ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہیں ایم موبیلائزر کی بھی آپ کو اس گاڑی میں ملے گی پاور سٹیرنگ پاور لوکس پاور ونڈوز پاور سائیڈ میرر اور سٹیرنگ پے اس گاڑی کے کنٹرول سٹیرنگ سوچز بھی آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے فرنٹ سپیکر بھی ہیں اور بیک سپیکر بھی ہیں اس گاڑی میں تو اس گاڑی میں جو جو سپیکر کی ساؤنڈ کوالٹی ہے نا وہ کافی اچھی آتی ہے جو اوڈیو یونٹ اس گاڑی میں لگا ہوئے نا آپ کوئی اگر چیز سنتے ہیں تو اس کی جو کوالٹی ہے نا ساؤنڈ کوالٹی کافی بہتر ہے اور کیبن کیبن نوائس اس گاڑی میں نہیں ہے جو باہر سے اوٹ سائیڈ سے وایس آتی ہے نا کوئی بھی ہورن کا ساؤنڈ آتا ہے کوئی بھی ٹریفک کا ساؤنڈ آتا ہے تو وہ آپ کو کیبن کے اندر نہیں آئے گا اور بیلڈ کوالٹی بھی گاڑی کی کافی اچھی ہے جو کافی اچھی بیلڈ کوالٹی ہے تو آپ کو اس گاڑی کی پرائس بتاتے ہیں پرائس بہت مناسب ہے اونر دمان کر رہے پچیس لاکھ پچانویں ہزار اونر اس گاڑی کی پرائس دمان کر رہے ہیں ارجنٹ سیل پہ گاڑی ہے اور اس سے جو ہے نا گاڑی کی کنڈیشن کا بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ گاڑی کی کنڈیشن بھی بلکل اوکے ہے دو ہزار بیس کا موڈل ہے اور اب آپ اگر کیا پی کانٹو کی پرائس کی طرف دیکھیں تو بہت مہنگی ہو گئی ہے بتیس لاکھ کی آپ کو ملتی ہے اور اس میں آن روڈ پرائس شامل نہیں ہے جو ہے نا آپ کو صرف شور روم میں جو آپ پرائس دیتے ہیں اس میں آن روڈ پرائس شامل نہیں ہے کوئی ٹیکس شامل نہیں ہے صرف بتیس لاکھ آپ جو اس کی گاڑی کی پرائس دیتے ہیں وہ ہے اور سارا کچھ ملا ملوک کے گاڑی کوئی چونتیس پینتیس لاکھ تک آپ کو پڑتی ہے تو گاڑی کی پرائس بہت زیادہ ہو گئی ہیں دس لاکھ آپ کو کام قیمت میں یہ گاڑی مل رہی ہے اور بالکل برینڈ نیو کنڈیشن جیسی گاڑی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پساندہ یہ ہوگی ویڈیو پساندہ یہ تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کا لائم ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ